اس مولا کلیر شریف میں آرام فرما کلیر شریف کے شہنشاہ حضور سیدنا سیدی و مرشدی قاجہ مقدوم علاو الدین بادشائے دو جہاں علی احمد سابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر کرتے خبول فرما قاجہ نظام الدین محبوب الہی قاجہ نصیر الدین دوشن چراغ دیلوی قدب عالم حضرت قاجہ شاہ عبدالقدوس بن گوہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر کرتے خبول فرما حضرت سیدنا بابا شرف الدین شہین شاہ دکن سلطان دکن حضرت یوسف الدین شریف الدین خود بے دکن سید محمد حسینی راجو شاہ قطار محدیت دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ آفتاب دکن سیدنا نور اللہ حسینی سرکار خود بے وقت سیدنا قاجہ حسن المارو برہن شاہ صاحب قبلہ جہانگیر پیر قرحان پیر اور فقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر کرتے خبول فرما سید افضل بیابانی ماشو گربانی پیر حشمت علی رضی اللہ محضوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر کرتے خبول فرما پروردگار عالم قصوص برقصوص مولا چار سو ساٹھ و جس کا سندل مبارک ہے حضرت سیدنا شاہ الحمید عرف قادر ولی مراد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ نورانیہ میں نظر کرتے خبول فرما مولا کو المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کے ساتھ سلسلے قادریہ چشتیہ نقشوندیہ سوہر وردیہ قلندریہ سوبریہ شطوریہ وارسیہ بیابانیہ سوالات کموں پیش پیر پیغمبر چار پیر چودہ خانوادوں کے ساتھ ساتھ حاضران مجلس کے خاندان میں جو بھی مرہومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں تمام مرہومین کی قبروں میں اس کا ثواب پہنچاتے خبول فرما مولا اس فاتحہ کا ثواب جناب محترم جس نے حالت احرام میں مولا شہادت کا جام پیا ہے محمد عمر کو اس فاتحہ کا ثواب پہنچاتے خبول فرما مولا ہمارے خاندان سے عبا و عجدہ جو بھی بڑے گزرے ہیں مولا ہمارے بھی خاندان سے دادی اور نانی اور جو بھی بڑے ہمارے گزرے ہیں مولا اور تمام سابریوں کے گھر میں سے خاندانوں میں سے جو بھی اس جہاں سے گزر چکے ہیں پروردگار ان سب کی قبروں میں بلکہ عالم اسلام میں جتنے بھی اس دنیا سے گزر چکے تمام مرہومین کی قبروں میں مولا ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچاتے خبول فرما ان کی ارواں تک پہنچتے ہوئے مولا یہاں پر جتنے بھی قادر ولی سرکار کے سندل میں حاضر ہیں تمام لوگوں کی حاضریت کو خبول فرما جو پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو خرزے میں مقتلاح انہیں قرضدار سے چھٹا رہا عطا فرما جو بے روزگار انہیں حلال روزگار عطا فرما پروردگار عالم جو خرز کے بوجھ سے دبے ہوئے مولا انہیں قرضدار سے چھٹا رہا عطا فرما جو کاروبار سے لگے ہوئے ان کے کاروباروں میں ترخی عطا فرما مولا ہم سب کو پنچ وقت نمازی بنا دین کا آغازی بنا بزرگان دین کے چوکھٹ کا نیازی بنا مولا ہم سب کو دنیا میں مر مٹنے سے چھوڑ کر مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹنے کی توفیق عطا فرما سچی پکی نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما سب صابریوں کو مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذلف پاک چہرے پاک دیوانہ بنا دے ہم غلاموں کا ٹھیکا ناکلیر اور مدینہ بنا دے پروردگار عالم ہم سب کو مولا حالت احرام میں کعبے کا تواف نصیب فرما مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نورانیہ کی حاضری نصیب فرما مولا تمام غلاموں کو مولا شہین شاہ بغداد کا مہمان بنا دے کربلہ مولوں کی دیارت سے مشرف عطا فرما مولا تمام مقدس مقامات کی حاضری نصیب فرما پروردگار عالم ہم سب کو نیک اور ایک بنا مولا مسلک اہل سنت الجماعت کو قائم و دائم عطا فرما مولا مسلک اہل سنت الجماعت کا بھول بالا عطا فرما دشمنہ نے سنیت کا مقالہ عطا فرما پروردگار عالم ہماری آنے والی نسلوں کو بھی گوث الورا کی غلامی عطا فرما پروردگار عالم ہمارے بچوں کو بھی گوث پاک کا اتارہ عطا فرما پروردگار عالم جو بن بھی آئی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئے ان کا غائبانہ انتظام عطا فرما دے نیک گھروں میں ان بچیوں کے رشتے عطا فرما دے آلہ سے آلہ نصیبہ عطا فرما مولا جو بچیوں سسرالی اعتبار سے پریشان ہیں ان بچیوں کو ان جنوں سے نجات عطا فرما دے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا ہمارے جسموں سے مولا خول وحشت گھبرات کو دور فرما دے مولا ہمارے سینے میں نبی کا مدینہ عطا فرما دے پروردگار جادو ٹونا سہرکاری شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما حاسدین سے چلنے والوں سے منافقین سے ہماری حفاظت فرما پروردگار پد نظر سے ہمیں محفوظ فرما زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما حادثات کی موت سے محفوظ فرما مولا جو مسلمان کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں ان کے کاروباروں میں خوب ترخی فرما مولا خادرولی سرکار کے صدقے میں ہمارے حالات پر کرم فرما دے مولا ہماری بگڑی کو بنا دے مولا آج جو بھی جس مقصد کے تحت کھڑا ہے مولا خادرولی کا درباری ایسے لگتا ہے جیسے غسل ورہ کا دربار ہے پروردگار عالم تجھ کو خادرولی کی ولایت عظمہ کا واسطہ سب کو آج مولا چولیوں کو پھر کر روانہ فرما دے مولا سب کے بیڑے کو پار اتا فرما دے سب کے اوپر کرم کی بارش اتا فرما رحمتیں اتا فرما پرکتیں اتا فرما نعمتیں اتا فرما پروردگار عالم سلسلے کے خلفاء مریدین محبین موتقیدین کی حفاظت فرما پروردگار عالم سلسلے کے خاندانوں میں سے جو مرہومین اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما انہیں عالی مقام اتا فرما جنت الفردوس میں جگہ اتا فرما تیرے عرش پاک کا سایہ نصیب فرما مولا ان کے کفن کی جسم کی حفاظت اتا فرما ان کی قبر کے اندھیرے کو دور فرما ان کی قبروں میں نورانیت اتا فرما ان کی قبروں کو نور سے منفر و مجلہ اتا فرما پروردگار عالم ہم سب کو مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق اتا فرما پھر سے ڈرنے کی توفیق اتا فرما دل میں تیری کشیت نازل فرما آنکھوں کو تیرے لئے تڑپنے کی توفیق اتا فرما مولا شریعت کے ساسا طریقت کی منزل انتہے کرنے کی توفیق اتا فرما مولا تصدیقم بالقلور مولا ہم سب کو ذکر جہر ذکر بالجہر ذکر بالقفی میں مولا مجھول رہنے کی توفیق اتا فرما مراقبہ فی شیخ اتا فرما مولا وسوسے سے مولا خیالات سے ہماری دنیا کو دور اتا فرما ہمارے خیالوں میں ہر وقت مولا ہمارے پیر کا جلوہ اتا فرما پروردگار عالم اصرار لا الہ الا اللہ کی دولت اتا فرما مولا قلمہ طیبہ کے رموس کو سمجھنے کی توفیق اتا فرما ہمارے آنکھوں میں مولا تیرے دیدار کی تڑپ اتا فرما مولا ہم سب کے دلوں سے مولا بغض و کینہ کو دور فرما کسافت کی منزل سے نکل کر مولا لطافت کی منزلوں میں ہمارا شمار اتا فرما پروردگار عالم عالم ناسود کو سمجھ کر مولا عالم ملکوت عالم جبروت کی منزلیں تیرے کرنے کی توفیق اتا فرما نفس امارا کو ہو کی گرمہ ہٹ سے ختم کرنے کی توفیق اتا فرما مولا مراقبہ فی شیخ کے ساتھ ساتھ مولا نفس مطمئنہ کی منزلت تیرے اتا فرما پروردگار عالم سلوک کے سفر میں آسانی اتا فرما مولا ہر مرید سلوک تے کرنے کا جذبہ رکھنے کی توفیق اتا فرما پروردگار عالم جو بھی مریض لے کر مولا اس خانقہ میں آتے ہیں پروردگار ہم تو گناہگار بدکار سیاہکار ہر طرح سے بیکار نہ جانے دنیا والے اور کیا کیا سمجھتے ہیں پروردگار جو بھی یہ گناہگار ہے بدکار ہر طرح سے بیکار ہے جو کچھ بھی ہے مولا ہم گناہگار کے ساسا تیرے محبوب پاک کے امتی ہے ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ بس اتنا دیکھ کے گھرواری شریف کے مگتے ہیں اتنا دیکھ لے مولا خود بے عالم کے در کے بیکاری بنے ہوئے ہیں اتنا دیکھ لے مولا ہمارے سروں پر گلوں میں سابری کلر کا پٹا پڑا ہوا ہے پروردگار عالم پٹے دلے ہوئے کتوں کو تو مولا لوگ بھی چھیڑا نہیں کرتے پروردگار عالم ہم سابر پاک کی غلامی کا پٹا پہنے ہوئے ہیں مولا کی سر پہ مہربانی اتا فرما پروردگار عالم ہم سب کو مولا سابر العالمین کے عشق کا جذبہ اتا فرما پروردگار دنیا کے وسوسے خیالات سے نکل کر مولا نورانیت میں بھومنے کی توفیق اتا فرما پروردگار عالم نفس کو اپنے پہچھاننے کی توفیق اتا فرما پروردگار ہم سب کو کلمے کی دولت اتا فرما مولا ہماری زندگی میں حضرت سیدنا قدر علیہ السلام کی رہ بری اتا فرما وہ رہبری عطا فرما مولا جو تین سال کے عمر کے عالم میں مولا خادر ولی سرکار کے موں میں قدر علیہ السلام نے جو اپنا لعابِ دہن دال کر جو پھیر و مرشد کی راہ میں بھیجا تھا پروردگار ہمیں بھی اس لعابِ دہن کا حصہ عطا فرما پروردگار عالم ہم سب کی زندگیوں میں قدر علیہ السلام کی رہبری کے ساتھ عبداللہ پیابانی کی نگاہِ کرم فرما ماباپ کا سایہ سہت کے ساتھ سروں پر سلامت فرما جن کے والد ہیں اس جہاں سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما خصوص بالخصوص مولا جناب مجیب کے والد وہ والدہ کی مولا بالخصوص مغفرت فرما ہمارے مصطفیٰ کے والد اس جہاں سے گزر چکے ہیں جن کے بھی جتنے بھی سابرین یہاں کھڑے ہیں سابری کھڑے ہوئے ہیں کسی کے والد کسی کے والدہ دادی دادا جو بھی اپنے خاندام کے اس جہاں سے گزر چکے ہیں پروردگار اس فاتحہ کی برکت سے مولا سبھ کے گناہوں کو معاف فرما سبھ کی مغفرت فرما سبھ کی قبروں میں جنتی نہروں کے تھنڈے پانی عطا فرما جنتی میوے عطا فرما ان کی قبروں میں جنتی پھل نصیب فرما ان کی قبروں کو جنتی باغت میں سے ایک عالی باغ بنا دے پروردگار عالم قادر ولی سرکار کی ہم یہاں فاتحہ میں کھڑے ہیں مولا جو بھی دل میں تمنا طلب فریاد رکھتے ہیں کہ نابور شریف سرکار کا روزہ نابور شریف کے شہنشاہ کا روزہ خادر ولی سرکار کا روزہ جا کر دیکھے تو پروردگار ان کو ان کے دربار کی ہم